بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں خوبصورت سلیوز کا ڈیزائن بنانے جا رہی ہیں جو گئی کافی زیادہ ان اوپر میں اسنے نیا سٹائل دی رہی ہوں لے گھم سلائی کے ساتھ لگا رہی ہوں میں اس طرح سے کی جو سلائی لگا رہی ہوں دہان رہے سلیوز کی جو اوپر آپ جو سلائی لیس لگ رہی ہوں یہ میں نے اُلٹی سائٹ کے اوپر لیس رکھی ہے اور لیس کی جو اوپر والی سائٹ ہے وہ سیدھی سائٹ ہے اُلٹی سائٹ دونوں کی ایک اسے کو فیس کر رہی ہے اس طرح سلائی لگانے کے بعد ایک میں نے پٹی لی ہے سلیوز کی ہی اور اس طرح سے دو انچ چوڑی پٹی ہے اور لیند اس کی جو ہے وہ جتنی سلیوز کی ہے تو اتنی ہی اس کی لیند ہے اب اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے سیدھی والی سائٹ میں نے رکھی ہے اس کے اوپر لیس کے اوپر یعنی کہ یہ جو پٹی لی ہے تو پٹی کی جو سیدھی والی سائٹ میں نے لیس کے ساتھ رکھی ہے اور رولٹی والی سائٹ اوپر ہے لیکن سلائے میں دوسری سائٹ سے لگا رہی ہوں کیونکہ یہ جو سلائی لگائی ہے میں نے تو اس سلائے کے اوپر ہی سلائی لگانی ہے تو اس لیے میں سلیز والی سائٹ سے سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہاں سے اب یہ سیلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے نارمل ہم جو سیدھی سائٹ پہ ہی لگاتے ہیں لیس بھی لگاتے ہیں اور پھر اولٹی سائٹ پہ پلٹتے ہیں اور پٹی بھی ہم سیدھی سائٹ پہ ہی لگا کے سیلائی کرتے ہیں اور اولٹی سائٹ پہ پلٹتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے پٹی سیدھی والی سائٹ پہ پلٹنی ہے کیونکہ اس میں لاسٹک اٹیچ کرنی ہے تو اسی لیے میں نے اس کو کیا کیا اب اس کو اس طرف جو ہے وہ پلٹ دیا ہے پلٹنے کے بعد آئرن کر لیا ہے آئرن کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہاف انچ سے بھی کم آرزن یعنی کہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا جی دیکھیں میں نے اس طرح سے لیا ہے لینے کے بعد یہ تقریباً ایک انچ پہ میں نشان لگا رہی ہوں اور نشان لگانے کے بعد میں اس طریقے سے ایک سینٹر میں اس کے سلائی لگا دوں گی ایک انچ چھوڑنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سلائی لگا دی ہے آپ چاہیں تو چاہیے اگر چوڑی لاسٹک آپ کو اٹیچ کرنی ہو تو آپ اس سے زیادہ پتی چوڑی لے سکتے ہیں لیکن مجھے پتلی لاسٹک کا اٹیچ کرنی ہے ہافہ انچ سے بھی کم ہے یہ تو اس طرح سے مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں ہافہ انچ سے بھی کم ہے تو مجھے پتلی لاسٹک اٹیچ کر رہی ہوں تو اس لیے پھر میں اس حساب سے میں نے پتی لی ہے اگر آپ کو ایک انچ چاڑی پتی ایلاسٹک اٹیج کرنی ہو تو آپ اس حساب سے تین انچ پٹی لے لیجئے گا یہ جو فیبرک پٹی میں نے لی ہے اس کے بعد میں نشان لگا رہی ہوں بلکل اس طرح سے میں سب نشان لگا لوں گی نشان لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے بعد جتنے میں نے نشان لگائی ہے تو اس کے بعد اس طریقے سے یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کو اسی نشان کے اوپر اس کو سلائی لگا دوں گی اگر آپ نے سٹارٹ میں ایک دو نشان لگا لی ہے تو اس کے بعد لان فیبرک میں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اسی اندازے سے خود با خود فیبرک اندر فولڈ ہوتا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سلائی لگا لی ہے اس کے بعد میں اس میں لاسٹک اٹیج کر دوں گی تو خوبصورت سا جو ہے وہ یہ ڈیزائن ہمارا تیار ہو جائے گا کیونکہ کافی زیادہ لاسٹک سلیز لان کے ڈریسز کے اوپر بہت زیادہ ان ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے لیک اور ہمارے میں رہے ہمارے میں میں تمہارا چھو روکگ دے دی ایک اور اس سے ایک بنسلائی لٹسا پی نیر کی دمائے میں ایک تمہار نہیں سوچا کہ اس میں ایپ دیکھا دییا بھی دیئے اسبان سے آپ کومر کرنے کا طریقہ یہ ہے کلائی کے اوپر آپ اپنی prata اٹھ نیرے کتھ نیرے کلائی میں جائے ساتھ اچ لیںelen کے بعد ساتھ اچونس کے لیےaison آنے کے لیسے پر ساتھ اچ لیںخف تو ضرور 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 سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس طرح کی اچھے چیسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے گا بنے رہیے گا اچھے چیسی ویڈیوز آگے آنے والی ہیں کافی زیادہ بچوں کے ڈریس کے ڈیزائنز بھی آنے والے ہیں اور اس ڈریس کی جو ہے وہ کمپلیٹ آپ ٹوٹوریل بھی دیکھئے گا اس کی نیک کی میں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ ٹوٹوریل بنانے والی ہوں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ضرور دیکھئے گا آپ لوگ آپ کو بڑا بلکل نیا سٹائل کا نیک بناوں گی اینکر سرٹ کے ساتھ تو ضرور دیکھئے گا آپ لوگ تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹ جو ہے وہ سلائی کو لاک کر لیا ہے جو لاسٹک میں نے دونوں سائٹ سے انٹر ایکزٹ کی تھی اس سائٹ سے لاسٹک کو لاک کر لیا ہے تاکہ لاسٹک ہماری درد سے بھاگینا اور اس کے بعد پھر اب ہم اس میں ایکوال جو ہے وہ چونٹے دے لیں گے یعنی کہ اس کو ایک طرف کر دیں گا اور اس کے بعد اس میں فٹنگ کے ہم سلائی لگا دیں گے تو فائنل لوگ ضرور دیکھئے گا فائنل لوگ میں آپ کو دیکھاؤں گے اس کے بعد یہ یہاں سے محل کی ساری موڑتی ہوں اکثر آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں تاکہ کپڑا باہر کی طرف نکلتا ہوا نظر نہ آئے اب اس کے لئے سے اس کو سلائی لگانے کے بعد اس کا فائنل لوگ ضرور دیکھئے گا اچھے چیسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چھوٹی چیسی ویڈیوز بنائی ہے تاکہ یہ کہ آپ لوگ کم وقت میں اچھی سے اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں اچھے چیسی ڈریسز بنائیں کیونکہ گرمیاں شدید ہوئی میں ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کو اس کا فائنل لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کو میں ویئر کر کے بھی دکھاتی ہوں تو یہ اس طرح سے آپ اپنی سلیوز بنائیں بچوں کی بھی بنا سکتے ہیں بڑوں کی بھی اب تو سیم یہی بہت زیادہ ان ہوئی ہے بڑوں پہ بھی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ چینل پہ میرے نئے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے کچھ نئی ویڈیو میں کچھ بلکل اسٹائلش سی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تک تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ